نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی مکام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہ و لا هم یحسنون صدق اللہ العظیم اللہ تعالی سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ کچھ کم ہوگا اللہ کے ولیوں کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اولیاء اللہ سے کیا مراد ہے کون لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے جو ولی اللہ کا دوست ہے اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے جیسی اس کو دیکھے تو اللہ یاد آجائے اور لگے کہ یہ واقعی اللہ کا ولی ہے اللہ کا دوست ہے اس کے ظاہر سے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی نور کی تجلیات اس ولی کے اوپر پڑھتی ہیں دیکھتے ہیں انسان جو ہے وہ جھوم جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے سیدنا حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جللہ شانو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء میرے بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا چرچہ کرتا ہوں یعنی جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو پھر میں ان کا چرچہ کرتا ہوں سیدنا ابو سید رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارز کی گئی یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں ارشاد فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے حضرت اسمہ بن یزید رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمایے کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے اولیاء کرام کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں چنانچہ ایک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جللہ شانوں کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں وہ اپنی رحمت سے رزق اتا فرماتا ہے زندگی میں حفظ و امان اور بعد و سال جنت اتا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر فتن رات کی تاریخ کی طرح چھا جاتے ہیں لیکن وہ ان سے آفیت میں رہتے ہیں تو یہ وہ جو روایتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ولیوں کے بارے میں پیشنگوئی کی کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کے ولیوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے تو علماء کرام نے ان تمام روایت سے ایک نتیجہ خص کیا کہ بارہ قسم کی اولیاء کرام اس دنیا میں ہوتے ہیں جن کی اقسام یعنی جن کے بارہ مرتبے یا مراتب ہیں اولیاء کرام کے اس دنیا کے اندر مسند احمد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ترشیف فرما ہے تو ایک شخص نے آکر کہا یا امیر المومنی آپ شام والوں پر لعنت کیجئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں ان پر لعنت نہیں کر سکتا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے اشارت فرمایا کہ ملک شام میں عبدال ہوتی ملک شام میں عبدال ہوتے ہیں جن کی برکت سے اللہ بارش نازل کرتے ہیں جن کی برکت سے دشمن پر غلبہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملک شام کو دنیا کے مصیبتوں سے بچاتے ہیں تو ان میں جو بارہ اقسام میں سے جو بارہ مرتبہ مراتب ہے اولیاء کرام کے اس میں پہلی قسم ہے غوث غوث کی یہ غوث پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں یہ ایک ہی غوث ہوتا ہے اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ خلقِ خدا اس کے پاس اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور غوث اپنی استطاعت کے مطابق ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ پریشانی کی حالت میں جب خلقِ خدا ان کی طرف رجوع کرتی ہے تو یہ علمِ معرفت کے اسرار اور حقائط بیان کرتے ہیں تیسی علامت ان کی غوث کی یہ ہوتی کہ خلقِ خدا ان کے پاس دعاوں کے لئے آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات بنایا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں لوگ ان کے پاس دعاوں کے لئے آتے ہیں پھر یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں ان کی حق میں چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں یہ غوث کی علامت ہے قسم کھا لیں کہ یہ بات اللہ نے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس غوث کی اس اپنے ولی کی قسم پورے کرنے کیلئے اس بات کو پورا کر دیتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک ہی غوث ہوتا ہے اب دوسری قسم جو اس میں قطب ہے قطب فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں علماء فرماتے ہیں کہ بارہ قطب ہیں سات قطب حفظ اقلیم یعنی سات قطب جو ہے یمن حفظ اقلیم اور سات قطب یمن میں ہوتے ہیں ان تمام قطب کا ایک امام ہوتا ہے اور اس امام کو قطب العالم کہتے ہیں قطب العالم کہتے ہیں اس کا نام قطب الارشاد قطب المدار قطب الاکبر اور اس کو قطب الاکتاب بھی کہتے ہیں یہ ان سب بارہ کا امام ہوتا ہے اور اس کو قطب العالم بھی کہتے ہیں یہ ان بارہ کو جو امام ہوتا ہے اور اس قطب العالم کا عالم غیب میں جو نام عبداللہ ہوتا ہے دنیا میں اس کا کوئی بھی نام ہو لیکن عالم غائب میں اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے دوسرا اس کے بعد جو تیسا تھا جو امامین کا ہوتا ہے امامین جو ہے قطب العالم کے دو وزیر ہوتے ہیں دائنے طرف والے وزیر کو یمین کہتے ہیں وزیر یمین کہتے ہیں اور بائنے طرف والے کو وزیر یسار کہتے ہیں دائنے والے کا نام عالم غائب میں جو دائنے طرف کا وزیر ہوتا ہے وزیر یمین عالم غیب میں اس کا نام عبد المالک ہوتا ہے اور یسار والے کا نام جو ہے اس کا عالم غیب میں عبد الرب ہوتا ہے دائنے طرف کا وزیر مرتبے میں بائنے طرف سے افضل ہوتا ہے اسی لئے فرماتے ہیں اگر قطب العالم جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر وزیر یسار کو وزیر یمین کو جو ہے اس کا مرتبہ دیا جاتا ہے اور ان کی ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ ہم رب المعروف کرتے ہیں وہ نہیں ان المنکر کرتے ہیں اور کسرت عبادت اور سیام کرتے ہیں اور ان میں زہد اور توقل ہوتا ہے حیاء اور مراقبے کی شان ان میں پائی جاتی ہے یہ امامین ہوئے ہیں اور چوتھا درجہ ہے اوتا جو اس میں مرتبہ ہوئے اوتاد کا ہے اوتاد کہتے ہیں کیل کو جیسے کیل کھونٹا ہے یعنی ایک جہاں کیل ٹھکا ہوتا ہے اور ساری چیزیں اس کے مدار میں گھمتی ہیں چلتی ہیں اور یہ اوتاد پوری دنیا میں چار ہوتے ہیں دنیا کی چاروں سمتوں میں ہی ہوتے ہیں ایک ایک سمت میں ایک اوتاد ہوتا ہے یعنی جتنی سمتیں مشرق مغرب شمال جنوب ان تمام میں ایک ایک اوتاد ہوتا ہے اور ان کی جو صفت ہے ان کی جو صفت ہے یہ اللہ پر ایمان اور توقل رکھتے ہیں اور روحانی فیوز جو ہے وہ لوگوں میں یہ اپنا لوگوں میں یہ اپنا روحانی فیوز پہنچاتے ہیں ان کی علامت جو ظاہری طور پر ہوتی یہ عبادت ہے روزہ ہے قیام ہے اور ان کا عصار ہے خرج کرنا ہے تو یہ ان کے علامت اور توقل اللہ ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے پانچوہ درجہ جو پانچوہ مرتبہ ابدال کا ہے پانچوہ درجہ ابدال کا ہے جن کا ذکر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر آئے جن کی برکت سے دنیا کے تقوینی نظام چلتے ہیں بارش ہوتی ہے عذاب ٹلتے ہیں جیسے اس کی تو حدیث میں تو دلیل آگی سیدنا علی رضی اللہ علیہ وسلم احمد میں اور قرآن میں اس کی دلیل ہے حضر خضر علیہ السلام کا واقعہ حضر خضر علیہ السلام تقوینی تقوینیات اللہ تعالیٰ نے ان کے تصرفات تھے تشریح نبی نہیں تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بارے میں آپ نے قرآن میں ایک اکس کی دلیل دیکھی اور اس کے بعد جو ہے اور دنیا کے اندر حدیث میں کے چالیس عبدال ہوتے ہیں اٹھائیس یا اٹھارہ عراق میں ہوتے ہیں بائیس یا بارہ ملک شام میں ہوتے ہیں جو تقوینی تقوینی امور ادا کرتے ہیں جیسے حدیث میں کہ جب ان میں سے ایک مرتا ہے جو ایک اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ بدل دیا جاتا ہے اس نے بدل اصل تو یہ بدل بدل واحد اور عبدال جمع ہیں بدل دیا جاتا ہے اور ان بدل دیتے ہیں اس کی جگہ دوسرے کو قائم کر ایک بدل ان چالیس میں ان کا ایک امام ہوتا ہے اور ان چالیس کا امام ہوتا ہے وہ قطب ہوتا ہے اور ایک اول میں ان چالیس کا جو خاص عمل یعنی ان چالیس کے خاص عمل سات دنوں پر اصلاح محط ہوتا ہے کہ یعنی جو سات دن ہیں سات دن ہیں ان پر ان کا یہ یہ ان کا عمل ہوتا ہے ایک جو ہے وہ ایک اور میں چالیس میں سے سات خاص ہوتے ہیں اور سات جیسے جیسے سات کام کرتے ہیں ان میں سے سات اکلیم یعنی ہفت اکلیم ہیں ان میں یعنی سات سات عالم میں ان کا تصرف ہوتا ہے اور یہ سات انبیاء سے روحانی فیضت لیتے ہیں جیسے سات آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مراج کے موقع پر سات انبیاء سے ملاقات کی یہ ان سے روحانی فیوز لیتے ہیں اور روحانی فیوز لیتے ہیں ان سات میں ان کی نشانی اور ان سات میں خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ایک عبدال کی روحانیت جو سات آسمانوں پہ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پہ ملاقات کی اور ان سات عبدال کی روحانی فیوز سات دنوں پر تقسیم کیے ہوئے یعنی ہر دن میں ایک اس عبدال کا فیوز ہے جیسے ہفتے کے سات دن نے اس میں تقسیم کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن مقصود کیا ہے اور اس کے بعد جو چھٹا درجہ اخیار کا ہے اخیار خیر کی جمع اور یہ سات سو یا پانچ سو ہوتے ہیں پوری دنیا میں میں اس کو مختصر ہوں آپ کو تفصیل تو بہت ہے ما شاء اللہ ہوتے ہیں اور یہ خیار سیاہی کرتے ہیں یہ ایک جگہ ٹھہتے نہیں پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا کام میں خیر پھیلانا یہ لوگوں کے پاس جا جا کر خیر پھیلاتے ہیں اور ان کا عالم غیب میں نام حسین ہوتا ہے اور اس کے بعد ساتوہ درجہ جو ہے ساتوہ مرتبہ ابرار کا ہوتا ہے ایک قول کے مطابق ابرار اور ابدال یہ دونوں ایک ہی چیز ہے اور ایک قول کے مطابق یہ قریب قریب دو مرتبے ہیں لیکن ان کے عصاف قریب قریب ابدال کے ہوتے ہیں آٹھوہ درجہ اس میں نقبہ کا ہے نقبہ نقیب کی جمع ہے اور یہ دنیا کے اندر تقریباً تین سو ہوتے ہیں ان کے روحانی تصرفات سے عالم کے اندر علوم و معارفت کے راز کھلتے ہیں کیونکہ نقیبوں میں ہر نقیب کا نام عالم غیب میں علی ہوتا ہے دنیا میں کچھ بھی ہو نوہ درجہ نجبہ کا ہوتا ہے نجبہ نجیب کی جمع ہیں ان کی تعداد دنیا میں سات ستر یا چالیس ہوتی ہیں ان کا نام عالم غیب میں حسن ہوتا ہے اور دسوہ درجہ ہے اس کا عمد کا ہے عمد ان کی جمع عمود ہے دنیا میں چار ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے چار کونوں میں ہوتے ہیں پہلے آپ نے چار سمتوں میں ہوتے ہیں یہ چار کونوں سے تصرفات پھیلاتی ہیں اور لوگ ان سے نظام چلتے ہیں اور گیاروہ درجہ جو فرد کا ہوتا ہے فرد کیا ہے کول کے مطابق فرد کے غوث ترقی کر کے فرد کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں اس کے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں اور فرد ترقی کر کے کتب المدار کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں اور باروہ درجہ جو ہے اس میں مقتوم کا ہوتا ہے اور مقتوم کہتے ہیں چھپا ہوا تو علماء فرماتے ہیں مقتوم کی بات کیا کریں اس کے راز و نیاز وہ تو ایسے ہی چھپا ہوا ہے تو یہ بارہ اقسام ہیں اس کے علاوہ بھی حدیث میں اور بہت ان کی حدیث میں لکھا گیا لیکن یہ بارہ اقسام علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء کی اس وقت پوری دنیا میں ان کی ذات سے اللہ تعالیٰ تصرفات تقوینی جو نظام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتے ہیں فتنوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے دور کرتے ہیں اور دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان اولیاء کاملین کی جو ہے وہ روحانی توجہ و نصیب فرمائے اور اپنے شیخ مشایخ اپنے شیخ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق اور تعلق نصیب فرمائے جس کی برکت سے ہم بھی ان اولیاء اللہ کی جو ہے وہ نسبتوں کی برکت سے ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہو جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين